ہمیں قرآن سے جڑنا چاہیے قرآن سیکھنا اس کے الفاظ کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا اور خاص طور پر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا اس لیے کہ یہ ایسی تیارت ہے قرآن مدید پڑھنا تیارت اللن تبور جس میں نقصان ہے ہی نہیں گاٹا ہے ہی نہیں نفع ہی نفع اور پھر قرآن کے ساتھ جو آدمی تعلق قائم کر لے حضرت استاذ اکرامی نصیحت فرمائیں گے دعا فرمائیں گے میں نے جیسے گزارش کی ہے اب یہ اللہ سے رحمت لوٹنے کا موقع ہے اللہ سے اپنی مرادیں مانگیں اس گھر در چوکھٹ پہ یہاں سے مرادیں پوری ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو شخص گھر سے بزو کرے اور ارادہ یہ رکھے کہ میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں منخرجہ علیہ المسجد وہ اللہ کے ذمہ ہے انعاشہ روزی کا فکوفیہ اگر زندہ رہا اس کو رزق دینا اور اس کی حفاظت کرنا اللہ کے ذمہ اگر مر گیا تو اللہ جنت کا داخل آتا فرمائیں گے کوئی شخص کوئی میرا بھائی اس رحمت کے موقع پہ اس رات کے گھڑی میں دعا مانگے بغیر نہ جائے میں استازِ گیرامی استاز العلامہ فضیلت الشیخ حضرت حافظ مسعود علم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نصیحت فرمائیں اور دعا خیر فرمائیں استازِ گیرامی حضرت حافظ مسعود علم صاحب حافظ اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واسحابہ ومن تبعہم بیحسان إلى یوم الدین اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اصحاب الفضیلہ القرآن المشائخ العظام عزت معاب احبابِ گیرامی حاضرینِ کرام یہ مجلس جیسی ایمان افروز روح پرور اور انسان کے مشامِ جان کو موطر کرنے والی مجلس تھی آپ ماشاءاللہ اس سے خود فیض یاب ہوئے بہرمند ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے اور قرآن کے انوار و برکات سے آپ کے دلوں کو اور آپ کے سینوں کو اور آپ کے دماغ کو منور اور موطر فرمائے اور قرآن کی تعلیم اور قرآن کی ہدایات سے اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو مستقیم اور روشن فرمائے قرآن کے الفاظ کی حلاوت اور تلاوت اور اس کی تاثیر اور اس کی انسان کے لیے جاذبیت اور کشش یہ آپ محسوس کرتے ہیں حالانکہ ہم میں سے بہت سارے قرآن کے معانی اور مطالب سے باخبر نہیں ہوتے لیکن یہ ہمارے قرآن ماشاءاللہ اور خاص طور پر عرب اور یہ المقاری المصریہ ان کو اللہ رب العزت نے حسن سعود کے ساتھ عربی زبان کا درک اور فہم بھی عطا فرمایا ہے تو ان کے پڑھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا مفہوم بھی انسان کے دل میں اترتا جاتا ہے اگر اس کی عربی سے تھوڑی سی بھی شناس آئی اور اگر انسان صحیح معنوں میں قرآن مجید کے معارف اور اس کے علوم اور حقائق سے باخبر ہو یقین جانی ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ موجزہ ہے کہ جس وقت قرآن پڑا جاتا ہے اور انسان قرآن پر غور کرتا ہے تو اللہ رب اللہ عزم انسان کے اوپر ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کتنا عظیم مالک ہے جس کا یہ کلام ہے اور اس کے اندر یہ قوت اور یہ اللہ رب اللہ نے یہ قرآن پڑھایا اور جن کی زبان اقدس پر جاری فرمایا اور اللہ رب اللہ نے یہ ان کا زندہ اور باقی موجزہ بنا دیا آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قائم ہے ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ کے امت ہی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور آپ کی نبوت اور رسالت یہ پوری دنیا کے اوپر آج بھی قائم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ یہ قرآن مجید بھی آج اسی طرح زندہ اور قائم اور پڑھا جا رہا ہے اس کے الفاظ اس کی ادائیگی اور اس کی جو حلاوت ہے اور جو اس کی چاشنی ہے یہ بھی اعجاز ہے اور جو اس کے معانی اور مطالب ہیں وہ تو ایک ایسا سمندر ہے کہ انسان اگر اس چیز کے اندر درک رکھتا ہو تو سچی بات یہ ہے کہ انسان کا ظاہر و باطن روشن ہو جاتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ہوا کرتی تھی قرآن کے حوالے سے اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کے لیے موسم بہار اور ہمارے دلوں کے لیے ایسا بنا دے کہ ہمارے دل کھل اٹھے ہمارے دلوں کا ہمارے دل جو ہیں یہ اس طرح کھل جائے جیسے پھول کھل جاتے ہو جاتا اللہ مجل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا اور اس سے یا اللہ ہمارے سینے روشن کر دے سینوں کی ساری گھٹن اور سینوں کی ساری ظلمتیں اللہ اس قرآن سے دور فرما دے وجلا احزاننا وزہاب حمومنا وغمومنا اور یا اللہ جتنے ہمارے دکھ ہیں جتنے ہمارے درد ہیں جتنے ہمارے دلدر ہیں جتنی ہمارے پریشانیاں اور تکالیف ہیں ان سب کا ازالہ اس قرآن سے فرما دے قرآن یہ ایسا رسخہ شفاہ ہے کہ یہ انسان کے دل کی بھی زندگی ہے روح کی بھی زندگی ہے سینے کی بھی روشنی ہے اور انسان کے دنیا کے اندر کیا بھلا وہ انسان جو مردہ تھا فاہی اینا اس قرآن کے ذریعے جس کو اللہ نے روح قرار دیا یہ قرآن روح ہے یہ انسان کے روح کو اور انسان کے دل کو اور انسان کے وجود کو ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے اور اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ ہم پھر اس کے لئے ایسا نور بنا دیتے ہیں جو اس کی زندگی کے ساتھ جہاں ہوتا ہے وہ روشنی پھیلاتا ہوا چلا جاتا ہے روشنی کا منار بن جاتا ہے روشنی کا ایسا منبع بن جاتا ہے کہ اس کا پورا ماہور روشن ہو جاتا ہے اور قرآن یہ ایسی روشنی ہے جب انسان کی زندگی کو روشن کرتی ہے تو یہ انسان کی قبر کو بھی روشن کر دیتی ہے اس سے انسان کی قبر بھی روشن ہو جاتی ہے اور حشر کے دن جب لوگ اٹھیں گے تو ہر آدمی اپنی روشنی میں آگے بڑھے گا ہر آدمی اپنے ایمان کی روشنی میں اپنے نیک عمل کی روشنی میں آگے بڑھے گا دوسرے کی روشنی سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکے گا تو قرآن مجید اس دن بھی انسان کے لیے روشنی کا باعث ہوگا اور یہ انسان کے لیے راستہ روشن کرے گا اور اس کی روشنی میں ایمان اور قرآن کی روشنی میں انسان آگے بڑھتا ہوا جنت میں پہنچ جائے تو ہمیں قرآن سے جڑنا چاہیے قرآن سیکھنا اس کے الفاظ کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا اور خاص طور پر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا اس لیے کہ یہ ایسی تیارت ہے قرآن مدید پڑھنا تیارت اللن تبور جس میں نقصان ہے ہی نہیں گاٹا ہے ہی نہیں نفع ہی نفع اور پھر قرآن کے ساتھ جو آدمی تعلق قائم کر لے محبت کا تلاوت کا اور اسے پڑھتے رہنے کا اور اس کے ساتھ عمل کرنے کا لیے ایسا وکیل ہوگا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ میرا ساتھی ہے میرا پڑھنے والا میرے مطابق عمل کرنے والا اور میرے ساتھ محبت کرنے والا اور میرے ساتھ زندگی گزارنے والا آج یہ تیری بارگاہ میں آیا اور میری سفارش ہے کہ اللہ اس کی کا سرٹیفکیٹ ہوگا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو نے کبھیہ سے نکلنا نہیں تو اللہ رب لزت ہمیں قرآن کی برکات نصیب فرمائے اپنے بچوں کو تعلیم دیں ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے ادارے ہیں یہ جو ہمارا الحمدلللہ قرآن ماہد القرآن یہ قرآن کی تعلیم کے لیے ہے اللہ تعالی ہمارے ان حباب کو جو ماشاءاللہ حافظ خالد صاحب فاروق صاحب اور دیگر ہمارے حضرات جو اس مسجد کے ماشاءاللہ نمازی ہیں اور اس مسجد کی عبادی کا ذریعہ ہے یہ ان کی دلچسپی اور ان کے محبت کا مظہر ہے کہ یہ قرآن کا معہد کام کر رہا ہے اور یہ ہمارے اسات عزا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت کرے اور اللہ تعالی ان کی محنت و کوشش قبول فرمائے اور اللہ تعالی اس علاقے کے لیے ہی نہیں صرف پورے شہر کے لیے اور پورے ملک کے لیے اللہ رب عزت اسے خیر و برکت اور امن و سلامتی کا ذریعہ بنائے اور جو بچے ماشاءاللہ یہاں پڑھتے ہیں ان کا حفظ زبط اتقان اور ان کا حسن ادا اور تلفظ یہ سارا بہت خوبصورت ہے اور ان حضرات کا یہاں آنا اور قرآن مجید کی تلاوت آپ کو سنانا یہ ایک پیغام ہے کہ آپ اس قرآن کے ساتھ جڑیں اور اس قرآن کو اپنائیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق اتا فرمائے آپ کا یہاں بیٹھنا اور سننا اللہ قبول فرمائے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو تُو نے اہل قرآن کے لیے وعدے کیے ہوئے ہیں اللہ وہ پورے فرما دے ہمارے لئے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما قرآن کا ماہر فرشتوں کا مرتبہ ہو جاتا بلکہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے جنت میں جائے گا تو قرآن پڑھتا ہوا جنت کے ان مقامات تک پہنچے گا جہاں فرشتوں کی رسائی نہیں تو یہ بڑی عظمت دلانے والی کتاب ہے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو محبت سے پڑھیں تعظیم سے پڑھیں اور اجلال کے ساتھ پڑھیں اور قرآن مجید کے معنی اور مطالب کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کریں اور اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں اپنے چلتے پھرتے قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھے جو صورت آتی ہے انسان پڑھتا رہے سب سے بہترین ذکر قرآن مجید کا ذکر ہے اور اللہ رب نے انسان کو نتق و بیان کی صلاحیت دی ہے اس نتق و بیان اور اس آواز کا سب سے بہترین مسرف یہ ہے کہ انسان قرآن پڑھیں اور اس طرح خوبصورت پڑھنا اگر انسان کو آجائے تو پھر تو کمال یہ ہے کہ صرف یہ آپ جیسے حضرات محبت کرنے والے اور یہ درو دیوار اور یہ ماحول یہ ہی نہیں سنتے بلکہ حدیث میں آتا اللہ رب العزت بھی کان لگا کر سنتے سبحان اللہ و بی حمد تو یہ کتنی عزیز جو اللہ رب العزت نے آپ کا قرآن سنا ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت کی جو رحمتیں ہیں جو اس قرآن کے ساتھ اللہ نے وابستہ کی ہوئی ہیں اس کے پڑھنے پر رحمت اس کے سننے پر رحمت اس کے عمل کرنے پر رحمت انشاءاللہ یہ ساری رحمتیں اللہ تعالی انسان کی جولی میں ڈال دیتے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں اللہ رب العزت اس مرکز کو اس معاہد کو برکت اتا فرمائے ہمارے انہباب کو جو ان میں ماشاءاللہ تعاون کرتے ہیں ان کے مال و جان میں برکت فرمائے اور جو اس کے لئے ماشاءاللہ باگ ماشاءاللہ مقاری القرآن ان کو نرحب بهم و ماشاءاللہ شرفون و اسلج صدورنا و نحن ماشاءاللہ مسرورون برؤیتهم و ماشاءاللہ شنف وزاننا بهذه التلاوات المطربة و ماشاءاللہ بارک اللہ فهم وزادهم اللہ فضلا وعلم وطوفیق اللہ لکا الحمد كله و لکا شکر كله اللہ اللہ لکا لکا مل السماوات و مل الارض و مل ما بينهما و مل ما شیط من شیئن بعد اللہ صلی على محمد و بارک على محمد و على محمد اللہ رحم بالقرآن العظیم و انفعنا بالقرآن العظیم اللہ ذکر من هم نسی و علم ن جه لنا غرزق تلاوت و غان اللہ اللہ مجعل القرآن العظیم لنا شافع مشفع و جعل لنا حجت یوم القا کے رب العالمين اللہ مجعل لنا قائدا اللہ اللہ قائد کرے اور یا اللہ 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 اور مبلغ بنا اور قرآن کے پرچارک بنا ہماری سب کی زندگیوں میں قرآن آجائے قرآن کے انوار آجائیں وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن یا اللہ ہمیں ایسے قرآن کے قاری بنا دے کہ ہماری زندگیاں قرآن کا پرتو ہوں اور قرآن کا عقس ہوں اور قرآن چلتا ہوا زندہ ہماری زندگیوں کے اندر نظر آئے ہمیں ایسا قرآن پڑھنے والا بنا دے اے اللہ جتنے تیرے بندے یہاں تیرے گھر میں تیرے مہمان ہیں اے اللہ تُو نے یہ آئے ہیں تیرے در پہ سوالی بن کے یا اللہ جو حاجت ضرورت آس مراد لے کے آئے ہیں اپنی رحمت سے پوری فرما دے اے اللہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاعت آتا فرما جو تنگ دست ہیں ان کو غصت و برکت آتا فرما اللہ جن کے گھروں میں نا اتفاقی اور ناچاکی ہے اللہ ان کے گھروں میں الفت و محبت اور اتفاق اور اتحاد پیدا فرما بھائیوں کے اندر اور میاں بیوی کے اندر والدین اور اولاد کے اندر جہاں کہیں بھی ناچاکی اور بے اتفاقی ہے یا اللہ وہاں الفت محبت اور اتفاق اور اتحاد کی فضاء پیدا فرما دے اے اللہ جن گھروں میں اولاد نہیں ہیں جن جوڑوں کے اولاد نہیں ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما اے اللہ جن کے نرینہ اولاد نہیں ہیں انہیں نرینہ اولاد عطا فرما اے اللہ ہمارے جو بیمار ہیں بالخصوص ہمارے مشایخ مفتی صاحب اور حافظ شریف صاحب اور دیگر حضرات جو بیمار ہیں علماء میں سے اے اللہ ان کو شفاء کامل عطا فرما اللہ صحت تامہ عطا فرما اللہ جو فوت ہو گئے آج وہ ہم میں نہیں ہیں اے اللہ ان کی اچھی مہمانی فرما اور ان کی قبروں کو منور فرما ان کے درجے بلند فرما اے اللہ جتنے بھی ہم یہاں تیرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں اور تیری رحمت واسعہ کا واسطہ دے کر اور تیرے پاک مقدس کلام کا واسطہ دے کر تو اسے مانگتے ہیں یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے کلے چھپے دانستہ نہ دانستہ کیے ہوئے اللہ اپنی رحمت سے سارے معاف فرما دے اللہ مغفلنا ذنوبنا کلہا اللہ مغفلنا ورحمنا وعفنا وعفوانa اللہ محینہ مسلمین ووطوفنا مسلمین والحکنا بالصالحین غیرہ خضايا ویلا مفتونین اللہم یا ولي الاسلام معاف اللہم ومسکنا بالاسلام حتى نلقاک بھی اللہم ومسکنا بالاسلام حتى نلقاک علیہ یا رب العالمین اللہ اس ملک کہ رحمت فرما اللہ اس ملک کو اسلام کا گہورا بنا یا دین کو سر بلند فرما توحید و سنت کی مدد فرما توحید و سنت کو سر بلند فرما اہل سنت کی مدد فرما اہل سنت کی افاظت فرما اور یا اللہ جو دین کے دشمن ہیں ان کو ناکام و نامراد فرما اے اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو آس مراد لے کے آئے ہیں جو حاجت ضرورت لے کے آئے ہیں اپنی رحمت سے پوری فرما دیں اے اللہ جس بھائی نے بہن نے بزرگ نے جس جس دعا کے لیے بھی ہمیں کہا ہوا ہے ہم بھول جاتے ہیں اے اللہ زہول ہو جاتا ہے ہم سب کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد اتا فرما اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما اللہ جو بستروں پر بیمار ہیں انہیں بھی شفاہ اتا اللہ جو ہسپتال میں بیمار ہیں ان کو بھی شفاہ اتا فرما اے اللہ جو دائمی مریض ہیں ان کو بھی آفیت اتا فرما اے اللہ جو کمزور ہیں انہیں قوت اتا فرما اے اللہ جو دین سے دور ہیں انہیں دین کے قریب فرما ہماری اولادوں کو صالح اور سعادت مند بنا اے اللہ ہمارے سارے کام سوار دے دین کے کام سوار دے دنیا کے کام سوار دے سفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمين آمین برحمتان